جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کار فور سے لائف ہوں الیکٹرون کی بیٹی آپ کو دکھا دوں گا میں مجھے چیز شروع میں اچھی لگی تو میں نے بلا اسی سے شروع کر لیتے ہیں الیکٹرک کٹل ہے جی دیکھ لیں تھوڑا ڈیزائن اس کا خوبصورت مجھے لگا ہے یعنی کہ دیکھ لیں آپ ہے تو یہ پلاسٹک میں اور کوئی اتنی زیادہ مضبوط چیز بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے اچھی لگی ہے 49 ریال میں لگی ہوئی ہے صرف نکائی بالوں کی ٹھیک ہے آگے دیکھاتا ہوں میں آپ کو کچھ اور ورائٹی جو کہ ڈسکونٹ پر ہو کافی اچھی تو 119 ریال میں رسل ہوپس سٹیلنس ورائٹی ہے پھر بھائی تو پیسے بھی ہیں تو آگے چلتے ہیں برحال اور دیکھتے ہیں مولکس والوں کا جگ ساتھ میں مسالجات والی بلینڈر 209 ریال میں ٹھیک ہے 189 میں مولکس دیکھ لیں اور 169 میں یہ بھی مولکس ہے کین مول لگا ہوا ہے دیکھ لیں 109 ریال میں یہ پلاسٹک میں ہے آگے فلپس صرف 99 میں چھوٹا جا گیا اوپر اور فلپس 1 109 ریال میں دیکھ لیں ٹھیک ہے 85 میں نیچے دیکھ لیں یہ ڈیزائن دیکھ لیں اس کا پہلے تو آپ 85 میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن دیکھ لیں یہ آف آو نا یہ آگے اس کے بٹن ہے جیسے جیسے آپ دباتے جائیں گے تو بٹن دیکھ لیں اس کے اس کا ڈیزائن کافی ڈیفرنٹ مجھے لگا ہے برحال 95 میں لگا ہوا مائی چوئس ساتھ میں چائنہ کے مال ہے سب تو نکائی والوں کا بیسے بہت اچھی چیز لگی ہوئی ہے یار نکائی والوں کے طرف میں اس سے ساتھ میں نیچے سے میں آپ کو دکھا دوں اسٹینلس بارڈی ہے اوپر کانچ یوز کیا گیا ہے یعنی کہ جگ جو ہے کانچ والا ہے آسم چیز ہے یار ایک سو انتیس ریال میں لگی ہوئی ہے ایک سو پنتالیس ریال سے تو بیسٹ ہے کچھ ٹارچ وغیرہ کی بریٹی ہے یہاں پر اور ایٹی نائن میں لگی ہوئی ہے ایک چیز میں دیکھا تو یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو چیز تو اچھی ہے لیکن نائنٹی نائن میں ہے جی دو پیس تو برحال میں نے بلا آپ کو دکھا دوں ڈائیو لگا ہوا ہے ڈائیو والوں کی لائٹ ہے یہاں پر سیمٹی نائن میں تو نیچے اور بھی ہیں تین پیس ون فورٹی نائن میں تھوڑے بڑے سائز میں بڑے ہیں یہ ساتھ میں آپ کو چھوٹی مل جائے گی ویسے اس میں آپ سیل ڈال سکتے ہیں دو دیکھنے انرچائزر والوں کی تو تھرٹی نائن ریال میں یہ کمپنی بھی اچھی ہے تو آگے آپ کو میں کچھ اور بریٹی دکھاتا ہوں یہاں پر بیگ ہے جی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر کھڑے ہو کر دکھا سکتا ہوں یہ فل کھلا ہوا ہے اور یہ بند ہے آپ اس سے کم بھی کھول سکتے ہیں اسے جتنا سوان ہے اتنا ڈال سکتے ہیں اس میں یہ دیکھ لیں یہ اچھی چیز ہے پھر بھی تو پرائس ہیں اس کے فورٹی نائن یعنی کہ نوے ریال سے بور رہے ہیں یار پچاس ریال میں لگایا گیا تو ایک اچھی چیز ہے میرے حساب سے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس میں آپ پندرہ بیس کلو وزن آرام سے ڈال رہے ہیں اگر آپ نے کمبل بغیرہ لے کر جانا ہے ایک دو کمبل بھی اس میں ڈال رہے ہیں وہ بیسٹ ہے پھر اس میں کمبل بھی اس میں آرام سے آ جائیں گے کیونکہ یہ سائز میں بڑا ہے تو باقی تو آپ کو پتا ہے بیس کلو کا بیگ ہی جانے دیتے ہیں وہ ائرپورٹ سے ابھی تو یہ ایک اچھی چیز ہے ڈسکاؤنٹ کے حساب سے کار فور میں یہاں پر شیونگ مشین لگی ہوئی ہے فیلپس لگی ہوئی ہے جی دیکھ لیں سیونٹی نائنگ میں تو ٹھیک ہے ایک سو انتیس ریال سے نیچے کچھ انتیس ریال میں اور ڈسکاؤنٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں تو یہ ختم ہو چکی ہے جی انتیس ریال میں جو لگائی گی تھی نائنٹی نائن سے یہ ٹریمر این ایچ اس ٹائپ کی تھی اس ٹائپ تو ابھی نہیں ہے ابھی وہ سٹاک ختم ہو گیا سیل ہو گیا ظاہر اسی بات ہے اتنی اچھی ڈسکاؤن میں اگر کچھ لگے گا تو عوام بھئی اسی ٹائم لے جاتی ہے تو برحال آگے سیونٹی فائف میں یہ انتر ریال میں ایک لگی ہوئی ہے تو اس سے آگے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ فیلپس نائنٹی فائف میں ٹھیک ہے دیکھ لیں تو یہ ایک سو پانچ ریال میں لیڈیز لگی ہوئی ہے یہ آگے لیڈیز بریٹی ہے کچھ اب یہی بال کل کرنے کے لیے اور اسٹیٹنر کے لیے تو ان کے اوپر بھی ڈسکاؤن بغیرہ اچھی ہے میں پیچھے ہو کر تھوڑا آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں تو وزر کریں گے آپ خود سے بھائی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں میں ابھی ایک چیز آپ کو دکھانے لگ جوں گا تو ٹائم کافی زیادہ لگتا ہے تو یہاں پر کپڑوں کپڑے سلائی کرنے کے لیے مشین بھی رکھی ہوئی ہے ان لگو نے نکائی والوں کی ون فیفٹی نائن میں ٹھیک ہے یہ اس تک کچھ بریٹی پڑی ہوئی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ جو دیسی سٹائل ہمارا یہ والا تو کس برینڈ کونس ہے بھائی نام کونس ہے ہیوی آئرن پینسونک والوں کی پڑی پڑی ہوئی ہے دیکھ لیں پینسونک تو ون فورٹی فائیف میں ہے جی پینسونک اریجنل میں ابھی آپ کو میڈن ملیشیا ہے پھر ٹھیک ہے میڈن جپان بھی نہیں ہے اگر اس میں میڈن جپان ہو تو پھر کیا بات ہے میڈن ملیشیا کی کوالٹی کم ہوتی ہے میڈن جپان سے تو ورال ون فورٹی فائیف میں میڈن ملیشیا میں یہاں پر ہے انتر ریال میں ٹیفل لگی ہوئی ہے بیسٹ ہے یہ بھی میرے حساب سے ابھی میں آپ کو کچھ بیک کی بریٹی دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر کافی بریٹی آویلیبل ہے لیکن ہم دیکھیں گے اور آپ کو کچھ پرائیس وغیرہ سے منشن کروں گا کہ کیا پرائیس وغیرہ ہیں ان کے تو کافی ایک خوبصورت قسم کی بریٹی ہے تو پرائیس دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں پرائیس کے حساب سے بھائی کسی کے اوپر پرائیس بھی ہاں تو یہ بھائی جو سیٹ ہے نا یہ بھائی یہ سیٹ میں آپ کو کتنے بیگ ہیں جی چار بیگ ملیں گے اس میں یہ بڑا ہے اس سے چھوٹے ہیں تین ایک ہینڈ کری کے طور پر یوز ہوگا تو چھے سو ریال میں پورا سیٹ ہے ٹھیک ہے بہت مہنگ ہے آگے دیکھ لیتے ہیں کچھ سستے والا اگر ہمیں ملے وہ دیکھتے ہیں جیسا کہ یہ سمپل ہے امریکن ٹوریزم ہے اور یہ برینڈ اچھا ہے تو وہی پرائیس ہے جی دو سو انتیس ریال مہنگ ہے کافی تو برحال ڈسکاؤنٹ کے اوپر اگر کوئی لگا ہو تو وہی خریدنا چاہیے ویسے تو یہ پرائیس کے لحاظ کافی ہیوی پرائیس ان کے یعنی کے ہوتے ہیں یہاں پر ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسکاؤنٹ لگائی جا رہی ہے ان کے اوپر لیکن اگر آپ کے پاس یہ کافی وغیر آپ لے لیتے ہیں یہ کافی سے آپ دیکھتے ہیں تو پھر بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بیگ ہے ایک سو پندرہ ریال میں لگا ہوا اکامن سینگٹی والا ٹھیک ہے دو سو انہ سٹھ ریال میں ٹھیک ہے یہ سیٹ لگا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیئے فورٹی نائن میں جو لگا ہوا تھا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی اگر آپ یہ بک بغیرہ دیکھ رہے ہیں تو بک سے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پر یہاں پر دھونڈنے سے مل جاتی ہیں حرام سے تو آپ لے لیتے ہیں پھر بھی کسی کو دکھا کر بھی پتہ کر سکتے ہیں تو باغی جو بھی الیکٹرونز کے متعلق وریائٹی بغیرہ تھی کار فورم میں میں نے آپ کو دکھائی ہے مزید آپ بھائیوں نے کسی اور چیز کے متعلق کوئی چیز دیکھنی کسی چیز کا ریٹ بغیرہ پتہ کرنا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اس کی بھی شیئر کر دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ